سائز کے چھاپے کے دوران یا ایف بی آر کے لادر چھاپے کے دوران بائیو آملہ تیل جو ہے وہ ڈھیل سرہ برامت ہوئے اس کا مطلب ہے اس کی سیل بہت زیادہ اسلام علیکم ناظر جی مصفت شو میں بہت بہت خوش آمدید میں ہوں اصر نظامی اور میرے ساتھ ہیں علی افتاب شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں چینل کو ضرور سپرائب کیجئے گا سر کیسے ہیں سر چوکس مصفت ہے وہ میں مجھے نہیں پتا تھا ہم نے ریلیز کیا کہ ہمارا جو لاشٹ اپیسوڈ ہے اس میں ہم وش کرنا بھول گئے پچیس طریقوں قائد اعظم صاحب کی تو ہوتی ہے سالگرہ میرے نواز شریف کی بھی سالگرہ ہوتی ہے بلکل سر وہ اصلاح میں جس طرح بھی پروجیکٹ عمران خان ہم نے دیکھا کچھ سال پہلے اسی طرح جب پروجیکٹ نواز شریف لانچ ہوا تھا جب ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہی ہے بس بیسٹ کی کوشش کی تھی کیونکہ وہ تھا کہ قائد اعظم سانی اس ٹیگ لائن کے ساتھ وہ لوچ ہوئے تھے تو ویسے تو خیر قائد اعظم کی بھی سنا ہے کہ شاید نہیں ایگزیکٹ یہ بلی تھا پچیس نہیں تھی لیکن ہم نے کہا کہ چھوٹی والے دن چھوٹی کراتے کیونکہ آپ کو بتایا ہم بہت محنت کش قوم ہیں تو ہم ایکسرا چھوٹی نہیں لیتے نہیں سر ہی غلط ہے بات آپ کی ہمیں جب موقع ملتا ہے ہم چھوٹی لیتے ہیں آپ صرف یہ دیکھیں لوگ مس کر جاتے ہیں کہ لوگ بڑے نا سپرائز ہو جاتے ہیں کہ یار چھوٹی آگئی ایک دم سے as if they don't know ہماری جو عدالتیں ہیں اور ہماری جو کومتیں ہیں وہ مل کے ایک نیا سال شروع ہونے سے پہلے دسمبر کے شروع شروع میں ہی پورا شیڈیول دے دیتے ہیں کہ اگلے سال کس کس دن چھوٹی ہے واہ لیکن میرے خیال میں گورنمنٹ بھی اس کو تھوڑا نا زیادہ play نہیں کرتے خبارات بھی نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا جو سپرائز element ہے نا اس سے بہت خوشی ہوتی ہے ان کو اور خاص طور پر کسی کو اگر جمعرات کے دن چھوٹی مل جائے اور جمعہ کی وہ add ہو جائے تو دیکھیں ایک پورا ہفتہ نکل گیا اس کا واہ اور چھوٹیاں ہمیں پسند ہیں ہم کیونکہ اتنا جب کام ہو رہا ہو اور اتنی جب محنت ہو رہی ہو تو چھوٹی ہونی چاہیے پھر برکل آپ دیکھیں کہ لوگ چھوٹی والے دن بھی occupied تو کام میں ہی رہتے ہیں نا میں تو جس کو ملتا ہوں وہ اپنے باس کو گالی نکال رہا ہوں سو مطلب اس کا مطلب ہے کہ ذہن ان کا کام پہ ہے اور آپ دیکھیں جو واحد ادار ہے جس کی چھوٹیاں سب سے کم ہیں وہ اخبارات ہیں اخبار چھوٹی نہیں کرتے اخبار کی ٹوٹل سال میں ہوتی ہیں دو چار چھے چھوٹیاں دو دو ہر عید کی اور دو چھوٹیاں محرم کی اسی لئے بڑھایا تھا کیونکہ میں جب ٹی وی چینل میں نوکری کرتا تھا تو ہمارے ایک باس تھے وہ ہر چھوٹی والے دن جب نوٹس لگتا تھا تو وہ مجھے آکے جگت کرتے تھے کہ اس میں ہوتا تھا کہ سب کو چھوٹی ہے سکیلٹن سٹاف کے لئے تو وہ کہتا تھا کہ تو ہاں نا تو میں وزن ہی ودا لیا میں کہ یہ ایک جوک میں میں بار بار نہیں ہس سکتا تھا اور سکیلٹن سٹاف یہ سکیلٹن سٹاف ہونے چاہیے بلکل ہر چیز کی طرح اس میں بھی نیس پر بھی جانے چاہیے کتنی مصفت بات ہے بہت عالی اچھا وہ خبر پڑھا تھا میں کہ ایک سائز کے چھاپے کے دوران یا ایف بی آر کے لادر چھاپے کے دوران بائیو عاملہ تیل جو ہے وہ ڈھیل سرہ برامت ہوئے ہاں جی وہ تیل اور میرے خیال میں شیمپو بھی ان کا ہے اور بھی چیزیں استعمال ہوتی ہیں تو وہ کوئی پتہ نہیں کتنے کروڑوں روپے کا وہ کچھ جو اس کو فیک کرتے ہیں یہ وہ والی چیز تھی اس کا مطلب ہے کہ اس کی سیل جو ہے یہ بہت زیادہ ہے مطلب یہ بلکل ویسے ہی ہے نا کہ جو سگریٹ زیادہ بکتا ہی نہیں اس کی کوئی دو نمبر کیوں بنائے گا یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ سو روپے کا نوٹ دو نمبر نہیں بنتا پانچ ہزار والا بنتا ہے تو جو چیز دو نمبر بن رہی ہے اس کا مطلب ہے اس کی سیل بہت زیادہ ہے تو یہ مصبت بات ہے مصبت بات ہے آپ کو پتہ نا لیکن کہ اس کی جو مارکٹ ہے وہ ساری آپ کی یہ شملہ پاڑی والا ایڈیا جو الہور کا اس کی بیک سائیڈ پر آپ چلے جائیں گے جہاں ایک زمانے میں ہولیڈین ہوتیل ہوتا تھا ہاں فورپرمنٹ گومری روڈ سے نکلتے ہی یہ پورے پوری سٹینڈ لگے ہیں اور میں جب مجھے میں دیکھا یار یہ سٹینڈز کی اوپر سارے جو امپورٹیڈ شیمپو سارے یہاں پڑے ہوئے ہیں وہ پھر جا کے تھوڑی انویسٹیکیشن کی تو ان سارے شیمپو سائی نمائش ہوئے ہوئے اس کے پیچھے ایک ٹب ہے اور اس ٹب میں سارے کا سارا شیمپو ہے اور وہ پھر اسی سے بوتل بھارکے وہ آپ کو سامنے رکھ دیتے ہیں اور وہ ظاہر ہے پھر وہ اریجنل تو نہیں ہوتا باپا کی یہ ہے کہ میں جو ہے نا ایک اور چیز جو مجھے میں سمجھنا چاہتا ہوں زندگی میں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ شیمپوز اور یہ خاص طور پر جو اس طرح کے ہوتے ہیں نا ہربل اور اس میں یہ ہے کہ جی یہ اگر آپ استعمال کریں گے تو بال سیاہ رہیں گے کالے رہیں گے تو وہ مجھے جو ابسیشن ہے نا کالے بالوں کے ساتھ وہ اتنا سمجھ نہیں آیا زندگی میں سر اس پہ دیکھیں نا ایک تو ہے کہ آپ کے جب بال جو ہیں وہ سالٹ ان پیپر ہونے شروع ہو جائیں تو ایک نشانی ہے وہ بڑھاپے کی لیکن اصل میں اس کا بڑھاپے سے اتنا تعلق نہیں ہے آپ بڑے بڑے جوان لوگ دیکھیں گے جن کے بال جو ہیں وہ سفید ہیں اس کا تعلق ہے سٹریس سے آپ کی زندگی جتنی سٹریس فل ہوگی اس سے یہ کام پہلے ہو جائے گا اگر آپ نے بہت موجیں کی ہیں تو پھر ممکن ہے آپ کو پچ پن پچ پن سال تک بھی آپ کے بال سے فید نہیں ہوں گی تو اس کا تعلق ایج سے نہیں ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں اس کا تعلق ہے سٹریس سے یعنی کہ جو بندہ سامنے آپ کو آ رہے ہیں نا جس کے سورٹن پیپر بال ہیں اور وہ جوان لگ رہے ہیں آپ کو اس نے دکیں بھی کھائی ہیں مارے بھی کھائی ہیں چندے بھی کھائی ہیں اور وہ کوئی بندے کا پتر ہوگا برکل ٹھیک ہے تو یعنی کہ یہ جو جوان لگنے کا شوق ہے اگر اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ مردوں کو یہ لگتا ہے کہ اپوزٹ سیکس جو ہے وہ اٹریکٹ نہیں ہوگی اگر اس کو لگے گا کہ میں بوڑا ہوں تو یہ بات تو برکل غلط ہے نا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ سٹریس لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کوئی کام تگڑا کرتا ہوگا عموماً امیر آدمی ہوگا عموماً امیر آدمی ہوگا تو وہ تو اپوزٹ جنڈر کو اٹریکٹ ہونا چاہیے اس بات سے دوسری چیز یہ ہے کہ اچھا اگر وہ بوڑا ہے تو ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہے وہ جلدی مار جائے اور مطلب ہے ایک امیر آدمی ہو اور جلدی مار جائے اور کیا چاہیے اور یہ تو ایک گلوبل فنومن ہے بلکل اور یہ پتہ نہیں کیوں اور پھر خاص طور پر پاکستان میں جس طرح کسے بال رنگے جاتے ہیں کہ مطلب اس میں وہ ایک ہوتے نہیں کہ تمیز وہ اس دائرے سے باہر لکل جاتے ہیں یہ بلکل ویسے ہی کہ پاکستان میں جس طرح بال لگائے جاتے ہیں کسی نے مجھے پوچھا کہ جی وہ بال لگوانے ہیں تو میں یہاں پر کس سے کرواؤں تو میں نے کہا یار ایسا کرو ٹرکی ٹرکی چلے جو اس کی وجہ اس نے کہا یہاں نہیں اچھے لگتے میں نے کہا نہیں بہترین لگتے ہیں تمام ڈاکٹرز کو ہاتھ جو ہے نا روان ہو چکے ہیں لیکن نا یہ مکی ماؤس والی ہیر لائن بناتے ہیں اور ادھر تک بال لے آتے ہیں جو کہ آپ کی اریجنلی تھے ہی نہیں ہیر لائن بڑی اگریسل قسم کی بنا دیتے ہیں یہ اسی طرح مطلب وہ مجھے یاد ہے ہمارے دوست کے والد صاحب جو ہے نا وہ کہتے ہوتے تھے تب وہ تھے رحیو شریف صاحب آرمی چیف تھے تو وہ کہتے ہوتے تھے کہ جنہ خساب اے لاندہ ہے اے دے اچھتے پوری فوج دے بال لنگے جا سر گئے تو مطلب تھوڑا سا اپنا ٹیسٹ فولی کرنا ہوتا ہے کام آپ نے ذکر کی ہے ٹرکی کا اور ٹرکی کے لیے دو ان کی جو امپورٹس ہیں میڈیکل ٹورنگ کے برے سے وہ ایک تو پلاسٹک سرجری ہے اور ایک ہے یہ ہیر ٹرانسپلانٹ جیسے آپ ٹرکی کی فلائٹ پہ اگر آپ جا رہے ہیں انٹرنلی ٹرکی میں ٹرائول کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر جو جہاز میں آپ بیٹھے ہوں تو ان کے پیچھے پٹیاں لگی ہوتی ہیں یا ناک پہ خوتین کی پٹی لگی ہوتی ہے تو یہ اس چیز کو ایک تو پروف کرتا ہے دوسرا میرے دو دوست کے ساتھ ایک بڑا ایک اگزامپل ہے یہ ہیر ٹرانسپلانٹ کی اوپر کے کوئی پرفیکٹ سائنس نہیں ہے ایک نے جو ذرا افورٹ کرتا تھا اس نے کہا میں ٹرکی جا رہا ہوں میں وہاں سے کروا کے ہوں گا اور ایک نے لاہور سے کروایا اب جس نے لاہور سے کروایا اس کے تین ساڑھے تین مینے بعد زبردست ایک لیر آگی چھتا آگیا جس نے ٹرکی سے کروایا اس کے آج دن تک صرف وہ سکارنگ ہے بال کوئی ایسے نہیں آئے اس کے یہ بھی ایک inaccurate بات ہے کہ آپ مہنگی علاج کریں گے جا کے technology تو same ہے آپ تو وہ کرتے بھی hybrid والا ہیں different ہے سارا کچھ تو اس پر لوگ جو ہیں بس یہی کہ مہرہ پیسے ہیں تم باہر جائے کرا رہتے ہیں بلکل لیکن وہ ظاہر ہے aesthetics والا معاملہ بھی تو ہے پاکستان میں اگر تھوڑا سے aesthetics بہتر ہو جائیں تو یہ ایک بڑی اچھی industry ہے یہ بڑی ایک مصبت چیز ہے south korea میں تو آپ کو پتہ ہے کہ high school میں بچوں کو loan مل جاتا ہے اگر وہ کروانا چاہتے ہیں اپنی کو denting painting تو ان کو commercial bank loan دے دیتے ہیں وہ آپ آج تا اس تک کس نے اتارتے رہو یہ تو hair transplant کے حد تک بات کہ فرض کریں کوئی بندہ ہے جو follically blessed اور بال سے فید ہو رہے ہیں تو آپ کو رنگنہ نہیں چاہیے آپ اس کو own کریں چیز سے آپ کو دور رہنا چاہیے یہ chemical based ہی ہوتے ہیں رنگ جو آپ کو کہہ رہے جی کہ نہیں یہ ہماری ڈائی جو ہے اس کے اندر حربل ہے اور گینے کہتے ہیں تو فلان ہے وہ سب فضول باتیں چھوٹ ہیں آپ ایک چیز unnaturally achieve کرنے کوشش کر رہے ہیں وہ unnaturally جیسے آپ نے denting painting کا ذکر کیا جو کچھ لوگ fillers اور باقی چیزیں جو ہیں وہ کرواتے ہیں وہ بھی unnaturally چیز ہے اس کے اندر اور خاص طور پر آپ پاکستان میں چلیں میں مان لیا بہت چھوٹ لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اس کی پھر infection وغیرہ وہ بہت ہی ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے بلکل یہ آپ جب لگواتے ہو بال تو آپ کو تقریبا 18-20 دن anti-biotic اچھا اس میں جس طرح راکھی ساونس آئیبہ ان کا ایک بڑا مشہور کال ہے کہ جو بھگوان نہیں دیتا وہ ڈاکٹر دیتا لیکن مسئلہ پھر وہی ہے کہ انہوں نے تو آنا ٹی وی پہ فلم میں ان کے رول کی ریکوائرمنٹ ہے وہی بات اکثر لوگ مجھے بھی کہتے ہیں کہ بال نہیں رنگ لیں تو میں کہتا ہوں جس دن رول کی ریکوائرمنٹ ہوگی رنگ لوں گا فلال کیا ضرورت ہے تو بات یہ ہے کہ ہر ایک کو یہ کروانے کی ضرورت نہیں اگین ایک غریب آدمی ہے اس کے پاس کروانے کے پیسے نہیں اچھا جو امیر آدمی ہے جس کے پاس کروانے کے پیسے ہیں بھئی اگر پیسوں کے ساتھ تیرے سے نہیں پھس رہی تو تیری اپروچ میں مسئلہ ہے وہ مسئلہ شکل کا نہیں ہے نہیں ہے نہیں بلکل ہے اس کے اندر وہ بھی ٹیلنٹ ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ پیسہ سٹی جاؤ تو ہو جائے گا ایک دفعہ دوسری دور لیکن جو کوالٹی نہیں ملے گی تو بات ختم ہو جیگی بلکل اسی طرح میں اس میں ہماری ڈراما انڈسٹری پہ بلکل نہیں اور پاکستانی ڈرامے جو ہیں وہ تو ان کے بارے میں میں کوئی غلط بات نہ کرتا ہوں اس کی وجہ اگین وہ ہی ہے کہ وہ بہترین ایکسپورٹ ہے پاکستان کی انڈیا پاغلوں کی طرح دیکھی جا رہے ہمارے ڈرامے اور پھر وہی بات ہے ساڑھا جو بکریا دکھائی جو لیکن جو اس میں مجھے واحد مسئلہ ہے آرٹ ایمیٹیٹس لائف تو اس کا مطلب ہے کہ معاشرے میں بھی یہی ہو رہا ہوگا میرا نہیں خیال مواجرے میں یہ ہو رہا چکر چل چکر کیوں چل رہے بیٹھ کے بات یں اگر ایسا ہو رہا مواجرے میں بہت وضع ہوتے مطلب آپ اور میں دیکھیں ہمارا صبح اٹھ کے پہلا کام ہے کہ ہم نے اخبار کھول لینا اور یہ بھی خبر اخبار کے اندر ہوتی ہے پیجز کے اندر تو ہمیں یہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ایسی خبر نہیں دیکھنے کو بہت ریر ایکشن ہوتا رہا لیکن ہو نہیں رہا کیونکہ اگر ہو جاتا تو یہ تھنڈے پڑ چکی ہوتے یعنی کہ ہماری ایکسپورٹ ایڈن ڈراموں کی وہ ایک فکشنل چیز کریٹ ہو رہی ہے جو ایک خاص آرڈینس پسند کرتی اس لئے ہم اس چیز کو اون کر ہم اس کو باہر بھیج یہ بالوں والی بات پر اگر ہم واپس ہیں اور میں یوت سے مخاطب ہوں تو ان کو کیا مسئلہ ہوگی مجھ سمجھ نہیں آتی اب یہ دیکھیں ایک تو سب سے بڑا کام خراب کیا یہ فوٹبال میں جو آپ کو پتہ میں خاص نفرت رکھتا ہوں فوٹبال ایز سپورٹ کے لئے مجھے نہیں سمجھ آتی میں پسند دیکھتا اور جب ورلڈ کپ شرٹ کپ ہو رہا ہو تب میں دیکھ لیتا ہوں تب میں انجوائے کرتا گیم تو مزے کیا بھاگ دوڑ ہو رہی سب کچھ ہو رہا لیکن جو کلب لیول ہے ہمارا کلب ہے ہم نے یہ میچ دیکھنا ہے اس پہ یہ کرنا ہے پھر مینجر بن جانا ہے دریم ٹیم کیا ہوتا ہے فینٹسی یہ سب کچھ ہے لیکن جو یوت کے ساتھ بالوں کی حد تک ہو ہے جو فوٹبولر نیا آتا ہے اور وہ نیا سٹائل اپنا لیتا ہے تو وہ سب کہتے ہم ایسے بننا چاہتے اب ہے بہت چی بات ہے بزنس ٹرانزیکشن ہے وہ خریدتی ہے ہر چیز جو ٹرانزیکشن ہو رہی ہے بہت اچھے بلکل تو باقی یہ بات ٹھیک ہے کہ ہر چیز میں زگ زگ بھی لگواتے ہیں پھر وہ بھی آنا شروع ہو گیا نا رنگز یہاں پہ اور وہ ہمارا بڑا مسئلہ بھی ہو گیا تھا بہت پرانی بات ہے لیکن ہم نے میوزک ویڈیو کر رہے تھے ایک دوست کا تو اس کے پاس پیسے کم ہو گئے تو اس میں ہوا یہ کہ ایک بندہ تھا جس کو بہت زیادہ شوق تھا کیمرے پر آنے کا تو اس سے پیسے لے کے ہم نے اس کو ڈرمر بنا دیا ہا اس نے یہاں پہ بالیاں پہنی نہیں تھی آنکھوں پہ اوپر بھابوں کے تو اب وہ ظاہر ہے میزک ویڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے وہ ڈرمر تھا ہی نہیں اس سے سنگ ہی نہیں ہو رہا تھا تو اب اس کو ڈانٹے بھی پڑھ رہی ہیں وہ ڈیسپریٹ بھی ہو رہا ہے سارا معاملات ہو گئے ایک دم سے اس کی سٹک فسی ہے اس کے رنگ اندر وہ نکلی ہے اور ادھر سے فوارہ خورتہ ہو بڑے انفورچنیٹ معاملات بھی ہو جاتے ہوتی ہیں لیکن اگین ہم تو وہی کہیں کہ جیسے کلائنٹ کی خوشی جیسی نہیں رہتا بڑے بڑے اس قسم کے لیکن یہ کلچرل چیز ہے اور ہم اس کے خلاف نہیں ہے جیسے کرنے کریں لیکن اگر تو آپ فرض کریں یوت کی مسئلی بات کروں اگر آپ سکول گوئیں گے اور آپ کسی ایسے دارے میں جائے رہے ہیں جا ان کی پولیسی ہے تو پھر آپ کسی چیز کنپلو سے خاطر رکھنا پڑتا ہے اور ہم صرف گزارش اتنی کریں گے کہ تھوڑا سا چیزیں اگر ہونی شروع ہو جائیں تو اس میں صرف یہ ہے کہ ہماری آنکھوں پہ وہ ایزی رہے گا باقی تو ظاہر ہے جس کا جسم اس کی مرضی اور دیکھیں اس سے اگر ہم وہ بات کر لیں کہ بہت لوگ ٹیٹوز کے خلاف ہیں میں خود بڑے سال اگینس تو نہیں تھا بہت میرا دل نہیں کرتا تھا کہ میں کر ہوں اس کی نا مجھے کی سمجھ آگئی ہے خود آپ ٹرائی نہیں کریں گے اگلے کی منٹیلیٹی کی اور اس کی بڑی کمیٹمنٹ ہے وہ اپنے آپ سے اتنا میں اس سے متاثر ہوں یا کچھ بھی ہو اپنے اوپر ہی چھپ آ لی ہے تو وہ اس کے مجھے سمجھ آتی ہے اپنے جسم کے اوپر کچھ چیز لوہے کی پرمنٹ لگوا لینا اس کی مجھ سمجھ نہیں آتی لیکن جب ہم کروال لیں اور اس میں جو لوگ ٹیٹو بنوانا چاہتے ہیں بغیر آپ کو بتے تجزیہ کار جو ہوتا ہے اس کو ضروری نہیں کہ کچھ کرے تو اس کو سمجھ آئے اس کو پہلی سب کچھ پتہ ہو تو میں ٹیٹو بنوانے والوں کو ایک ٹپ دینا چاہوں گا جو بھی آپ ٹیٹو بنوانے اس اس کو بریق نیڈل سے بنائیں اس کو جو آپ کو لگتا ہے کہ آئیڈیل سائز اس سے چھوٹا رکھیں کیونکہ عمر کے ساتھ ساتھ آپ نے پھیل جب آپ پھیلیں گے آپ ٹیٹو بھی پھیلے گا ٹیٹو کی انڈسٹری جو ہے ٹو پرونگ پھرونگ چلتی ہے آپ نے ٹیٹو سستہ ہوتا اس ہی لائن ورک سب کچھ ٹھیک کر آپ پھلا اس کے اندر چیز کو جسٹ کر رہے یہ ڈبل اپروچ ہوتی ہے ٹیٹو کر بلکل یہ بھی مضبط پہلو دینا چاہیں گے یہ بھی ایک ایسی فیلڈ ہے جس پاکستان میں لوگ کم ہیں اور شاید اس بزنس چھوڑا ٹیبو ہے اور کچھ لوگ کر رہے ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اپنے گھروں سا ہی کر رہے ہیں کام ہیں کام اچھ ہے لیکن وہی بات ہے یہ لوگ کراتے کب ہیں جب ٹیول کر رہے ہوتے ہیں تھائیلینڈ میں بہت زیادہ کلچر ہے تھائیلینڈ میں ہر کچھ تو ٹھیک ہے ایک اور چیز جو کنسیڈر کرنی چاہیے کہ جب دل ٹوٹا ہو تو بشک نہ بنوائے میں یہ کہہ رہا ہوں یہ آپ کا فیصلہ یہ بڑا سوچ سمجھ کے اور آپ کو ایک مشاورت کے تحت کرنا چاہیے چاہیے لوگوں نے دیکھنی ایک چیز تو اچھے بھی ہونی چاہیے وہ آپ کے لئے پرسنل بھی ہونی چاہیے لیکن اور لوگوں نے بھی چونکہ اس چیز کو دیکھ نا ہے تو بہت ہی سوچ سمجھ کرنا چاہیے اور ٹیٹو بنوانا بہت آسان ہے جو کہ کام وہ بھی یہاں ہو رہا ہے اور وہ ایک تو پینفل بھی ہے لمبا بھی ہے اور بہت مہنگ ہے سو بہت ہی آپ نے سوچ سمجھ کرنا ہے جو بھی کرنا ہے اور ہم آخر میں یہ ہی کہنا چاہیں گے کہ شیمپو آملہ رنگنے چیزیں بڑی مقبول ہیں بزنس ہو رہا ہے لیکن یہ ہے کہ ہم ساتھ میں یہ بھی چاہتے ہیں آسٹریٹی آج سو ٹائم کم ہے لیکن میں اس سے ایک اور ٹوپک پہ ہم جائیں گے وہ ہے تیل اور بالوں پہ جو ٹیل لگاتے ہیں اور لوگ کتنی اس کی ٹینشن لیتے ہیں اور لوگ کتنے پروٹیکٹیو ہوتے ہیں یہ بہت بڑا ٹوپک کریں کریں جائیں گے شوز اس کی پر ناظرین ہمیں اجازت دیں اگلے اپسوڈ میں آپ سے چلا پھر ملکات ہوئے گی خدا پس